لوگ اکثر ڈیلیوری کے بعد سی سیکشن کے بعد یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں کب نہ آنا چاہیے کیا ہم شاور لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے اگر لے سکتے ہیں تو کتنے دن بعد ہمیں پروپر نہ ہا لینا چاہیے سیکشن کے بعد یا نورمل ڈیلیوری کے بعد صفائی کا خاص خیارکنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سارے انفیکشن سے بہت زیادہ سیپسی سے بچے کو بھی اور ماں کو بھی انفیکشن سے بچاتا ہے نورمل ڈیلیوری کے آپ دوسرے دن آپ پروپر طور پر شاور لے سکتے ہیں اگر آپ کا سی سیکشن ہوا ہے تو آپ سی سیکشن کے تیسرے دن پروپر نہا سکتے ہیں نہانے سے آپ کے جسم کی گندگی دور ہو جائے گی آپ ساتھ ستھرے محسوس کریں گے شاور لینے کے بعد آپ خود کو فریش محسوس کریں گے بہت زیادہ انفیکشن سے آپ بچ سکتے ہیں بہت زیادہ آپ جرسیم سے بچ سکتے ہیں اپنے بچے کی اور اپنی صفائی کا خاص خیارکن اسی سیکشن کے تیسرے دن کے بعد آپ شاور لے کے اس کے بعد پروپر آپ ڈیلی بیسیز پر بھی شاور لے سکتے ہیں البتہ آپ زخم کا خیال رکھیں زخم کو آپ ننگا رکھیں زخم کو آپ ہوا لگنے دے زخم کو آپ خوش کرنے کے لیے جو آپ کو میڈیسن ایڈوائز کی جاتی ہیں ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق وہ آپ کو میڈیسن اینٹی بائیوٹکس ضرور لینی چاہیے ساتھ دن کے بعد ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق نہ فول آپ لازمی کرانا چاہیے تاکہ اس سے پتا چل سکے کہ آپ کا زخم جو ہے وہ خراب تو نہیں ہو رہا امید ہے جو بھی پیشنٹس اس بارے میں کسی بھی شک میں مبتلا تھے کسی بھی قسم کا انہیں ڈاؤٹ تھا یا پریشان تھے تو امید ہے ان کو میری بات کے سمجھ آگئی ہوگی تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ